اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد شربات تیچر یو پیس مچگیال تو چلی بیٹا کانٹینیونگ بیڈا سیم ٹاپک بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ربی جو لاسٹ بیٹا لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ربی نے ایک بار اپنے نوکھر سے کہا کہ آپ مجھے وہ چیز لاکے دیجئے جو اچھا ہو اور دوسری دفعہ بھی کہا کہ مجھے وہ دیجئے جو اچھا نہیں ہو تو سرونٹ دونو دفعہ کیا لے کر آیا ٹنگ تو چلی بیٹا اب اس کے بعد میں دیکھیں سون آفر داٹ انسیڈنٹ اس انسیڈنٹ کے بعد دا ربی انوائٹیڈ ہس ٹیسپلز یہی چھو بیٹا ربی ہے اس نے اپنے فالو ورس کو بیٹا دعوت کی ان کو بیٹا دعوت پہ بلایا تو ایمیل یعنی بیٹا ایک دعوت کو پر بلایا کن کو اپنے فالو ورس کو کس نے ربی نے جہاں پہ بیٹا دونو سوفٹ ایس ویل از ہارڈ ٹنگ بیٹا سو کر رہے تھے یعنی بیٹا تیار کی گئی تھی جو مہمانوں کو بیٹا بازابط طور پر بیٹا ان کی رسپاکٹ کے لئے جو دینا تھا وہ کیا تھی سوفٹ ایڈ ہارڈ ٹنگ دا ڈسپلز ایڈ دا سوفٹ ونس یہ جو بیٹا فالو ورس اس کے تھے یہ جو بیٹا مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے بیٹا سوفٹ ونس کو کھا لیا اور جو بیٹا ہارڈ ونس تھے ان کو کیا کیا ان کو چھوڑ دیا ان کو ٹچ بھی نہیں کیا نوٹسنگ دیس اس کو نوٹس کر کے داربی سار تو ہز ڈسپلز یہ جو ربی تھی اس نے کہا اپنے ان فالو ورس سے کیا ایس یو چوز آفت ٹنگ ایس یو چوز آپ لوگوں نے پسند کیا آپ لوگوں نے چوز کیا کیا آفت ٹنگ یہ جو نرم زبان ہے تھی آپ نے انہی کو پسند کیا اور جو بیٹا مشکل یا جو بیٹا سخت تھے ان کو بیٹا کیا کیا ان کو ریجکٹ کیا سو آلسو یوز آنلی اے سوفٹ ٹنگ انہی کو پسند کیا اور اپنے ان بات چیت میں اپنی اس کنورسیشن میں آپ لوگوں نے کونسی ٹنگ یوز کی سوفٹ ٹنگ یوز کی نرم میز آ جانا ٹنگ یوز کی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میں جب آپ باتیں کر رہے تھے تو آپ بیٹا سوفٹ ٹنگ یوز کر رہے تھے ان دیس کونٹیکسٹ ایک قوٹیشن بائی کارلز اس ورث مینشنگ اور بیٹا اس کونٹیکسٹ کو دیکھ کے یعنی یہاں پہ ایک قوٹیشن کوٹ کی گئی ہے دیکھیں بیٹا یہ کیا کہ بہت امپورنٹ یہاں یہ تھوڑا بیٹا لنگویچ انگلیش نہیں ہے تو یہاں پہ سمجھنا تھوڑا مشکل آپ دیان رکھیں بیٹا آپ اپنی زبان کو زیادہ اہمیت زیادہ آزادی مد دیجئے تو گریٹ لیبورٹی یعنی اپنی جواب کی زبان ہے اس کو آپ زیادہ آزادی مد دیں لسٹ اٹھیک دہ پرزنر ورنہ یہ آپ کو کہاں پہنچا دے گی جیل ایک الفاظ انسپوکن جو نہیں کہا ہو ایک تلوار کی طرح ہے جو ایک پیکڑ تلوار ہوتی ہے اسی طرح بیٹا ایک انسپوکن کیا ہوتا ہے یعنی وہ الفاظ وہ لفظ جو آپ نے نہیں کہا ہو وہ ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے پیکڑ ہوتی ہے اگر آپ نے کہہ ڈالا تو یہ جو بیٹا ورڈ ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے کہہ ڈالا وہ دوسرے کے موں میں چلی جاتی ہیں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تلوار دوسرے کے ہاتھ میں آگئے اگر آپ نے نہیں کہا آپ نے برداشت رکھا قوت رکھی طاقت رکھی قیبیلٹی رکھی قیبیلٹی رکھی تو آپ دانہ کہلاؤ گے کیا کہلاؤ گے دانہ بی سو وائز ایس تو ہولڈ تھائی تنگ اتنا دانہ بن جائیے کہ آپ اپنی تنگ کو ہولڈ کر سکو گے کہ اتنا دانہ بن جائیے آپ اپنے تنگ کو ہولڈ کر سکے ون شوڈ بی سچ الویز ریمیمبر دس امپورٹن لیسن پھر یہ کہتا ہے پھر یہ کہتا ہے اس کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ آپ اتنا دانہ بن جائیے کہ آپ اپنے تنگ کو ہولڈ کر سکے ون شوڈ بی سچ الویز ریمیمبر دس امپورٹن لیسن سو دات وی می ریفرین فرم دا میلیس سکامنڈل اب یہ بیٹا ہمیں نسیت کرتا ہے کہ ایک اس کوٹیشن کو پڑھنے کے بعد میں بیٹا ہمیں یہ موٹیویشن نانی چاہیے کہ ہم اپنی تنگ کا استعمال بیٹا صحیح کرے دیکھے بیٹا کیا ہو اور ایک دعا میں یہاں پہ بیٹا صاحب کے سامنے جو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے میرے خدا میرے زبان میری زبان کو بیٹا بخش دیجے ان گناہوں سے یعنی وہ اول نہ کرے ایسی زبان دیجے اور مجھے ایسے ہونٹ دیجے جو اور مجھے ایسی لپس دیجے جو برائی نہ کرے میرا دل خاموش رکھے ان سے جو میری برائیاں کرتے ہیں اور میرا دل ایسے رکھے جیسے بیٹا بیٹا ڈسٹ رہتی یعنی خاموش رہتی یہ کچھ بھی ابلنا نہیں چاہیے اسی کے ساتھ میں یہ چپٹر بیٹا ختم ہوا اور کل انشاءاللہ ہم نیا چپٹر سٹاری کرتے ہیں واقر داوان الحمدللہ رب العالمین